بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہونوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب کینل ناظرین اکرام لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سازگار فیصلہ ہے ان کو خوشیہ منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے جب یہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اور مختصر فیصلہ سنایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ بڑے خوش تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے وہ بھی بڑے خوش تھے لیکن مجھے حیرانگی ایک بات پر ہو رہے تھے اور وہ حیرانگی میرے یہ تھی کہ آخر جو لانے والے ہیں انہیں کیسے یہ اس تبدیلی کو بنیادی طور پر بڑی آسانی سے کرنی دی ہوگی کیونکہ بظاہر جو یہ تبدیلی جو اس پورے پاکستان میں ریجیم چینج کا ایک آپریشن ہوا اس آپریشن میں بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے اور طاقتور مقتدر حلقیں ان کے ساتھ تھے تو کیا وہ اس طرح آرام سے چاہیں گے کہ وزیراعلا پنجاب کو جانے دیں گے تو یہی سوال میرے ذہن میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس فیصلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا مختصر سا فیصلہ تھا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہے دی جب آٹھ صفات پر مشتمل پورا فیصلہ آ گیا تو اس میں سے بھلی جیسے تھیلے میں سے باہر آتی ہے اس فیصلے میں سے حمزہ شہباز کو مزید پکا کرنے کے لیے مزید پختہ کرنے کے لیے جو حکایات درج تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وزیراعلا پنجاب کا انتخاب 25 منہر فرقان کی ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم سب سے پہلے چیز کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 25 منہر فراقین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور دوبارہ گنتی کرانے کا حکم دوبارہ گنتی کرانے کے صورت میں جس کی میجورٹی ہوگی وہی وزیراعلا پنجاب انتخاب ہوں گے 25 منہر فرقان کی ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم اور کہا کہ 25 منہر فرقان کی ووٹ نکال کر اگر اکثریت نامیلے تو حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں رہے گے اب سب کو معلوم ہے کہ کل فرس جولائے کو یہ تمام چیزیں ہونی ہیں فرس جولائے سے مراد یہ کہ کل یہ تمام چیزیں ہوں گی اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس طلب کرتے کے بعد جناب ہوگا یہ کہ سپیکر صاحب دوبارہ انتخاب کا حکم دیں گے گنتی ہوگی ان 25 سرکان کو نکال دیا جائے گا مگر پھر بھی ان کی برطری ہوگی اب وزیراعلا بننے کے لیے چاہیے وون ایٹی سیکس کا ووٹ لازمی ہے یعنی ٹو ترڈ میجاریہ بنتی ہے اس کی اچھا وہ ان کے پاس اپنے نہیں بن رہے لیکن وہاں پر لکھا کیا ہے وہاں پر بنیادی طور پر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جو وون ایٹی سیکس نہیں میجاریٹی صرف صرف میجاریٹی لکھی جس کی پاس میجاریٹی ہوگی وہی وزیراعلا بنے گے وون ایٹی سیکس کا انہیں وہ چیز نکال دیئے تفصیلات کی مطابق لاہور آئی کونٹ نے یکم جولائی کو وزیراعلا پنجاب کا الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گورنٹ پنجاب یکم جولائی کو پنجاب کا سیشن اجلاس دوبارہ طلب کریں ہائی کونٹ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیراعلا پنجاب کے الیکشن کے لیے دوبارہ ووٹنگ کرائی جائیں پچیس منحری فرقان کے ووٹ نکال کر ووٹوں کی ری کاؤنٹ کی جائیں عدالت کا کہنا تھا کہ پچیس منحری فرقان کے ووٹ نکال کر اکثریت نہ ملی تو حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں رہیں گے تاہم حمزہ شہباز نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ کل ادم نہیں ہوں گے اچھے یہاں پر انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا گیا پچیس سرکان کی وجہ سے لیکن جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان اقدامات کو کل ادم نہیں قرار دیا گیا اب یہاں پر یہ سوال بڑا اہم ہے جب سپیکر نے آپ کو میں یاد دلا دا چلو جب سپیکر کاسم سوری نے اپنی جو سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا جب ریجیکٹ کرنے کے بعد معاملات سپریم کورٹ میں چلے گئے تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ اس سٹیٹمنٹ کو بھی جو رولنگ سپیکر نے دی تھی اسے بھی مسترد یا کل ادم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو وزیراعظم نے جو فیصلے لیئے تھے ان فیصلوں میں بھی ان کو دوبارہ کل ادم قرار دے دیا گیا کل ادم قرار دینے کے بعد بنیادی طور پر جو چیز ہوئی وہ دو چیزیں اہم ہوئی ایک تو جو وزیراعظم نے اسیمبلیاں توڑ دی تھی ان اسیمبلیوں کو بنیادی طور پر دوبارہ بحال کر دیا اور بحال کرنے کے بعد نو کانفیڈنس موشن کا جو ایک عمل یا پروسس ہے وہ بھی زندہ کر دیا لیکن یہاں لاہور ہائی کورٹ جاتی ہوں مراجی سے میں کہتا ہوں وہ بنی ہوئی ہے اور انہیں کیا کیا انہیں کہا کہ جو جو حمزہ شہباز نے سٹیپ اٹھائے ہیں وہ سٹیپ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ہے اسے ہم کل ادم قرار دے دیں اب کل ادم قرار دینے کے بعد کیا ہوگا یہی ہوگا کہ چوبیس سے ویڈن ٹویٹی فور اور سیونٹی ٹو آرز میں دوبارہ یہ منتخب ہو جائیں گے اور یہ پختہ ہو جائیں گے ان کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ تمام سازش رچائے گئی ہے اچھا اب اہم چیز ہے فیصلے میں کہا گیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا یہاں پر کہا گیا کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا ہم پریزائیڈنگ آفیسر کی نوٹیفکیشن کو کل ادم بھی کرنے کو بھی نہیں کہہ سکتے عدالت پریزائیڈنگ آفیسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی یہاں پر پریزائیڈنگ آفیسر کا کردار نہیں ادا کر سکتی مگر وہاں اسیمبلی میں انٹرفیر کر رہی ہے آلانکہ کانسیٹیوشن میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کسی بھی اسیمبلی میں اس طریقے سے انٹرویر نہیں کر سکتی یا مداخلت نہیں کر سکتی لیکن یہاں پر ہو رہے یہ تمام چیزیں ایک طرف آپ پریزائیڈنگ آفسر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے دوسری طرف آپ اسیمبلی کی پروسیڈنگ میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ کہا کہ انصاف ہے یہ کونسا کانسیٹیوشن ہے ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرے لاہور آئیکون نے حمزہ شہباس کے حلف کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے سونہ اپریل کو حمزہ شہباس کا بطور وزیرعالہ کا انتخاب کل ادم کرا دے دیا جسٹرس صداقت علی خان نے کہا کہ درخواستوں پر فیصلہ چار ایک کے تراسل سے کیا گیا ہے تفصیلی وجوہات تحریری فیصلے میں دی جائے گی پانچ سکری بینچ میں شامل جسٹرس ساجد محمود سیٹی نے افتلافی نوٹ میں کہا کہ حمزہ شہباس کے انتخاب کا تیس اپریل کا نوٹیفکیشن کا لدب کرا دیا جاتا ہے عثمان بزدار کو وزیرعالہ کی طور پر بحال کیا جاتا ہے عثمان بزدار فوری طور پر آفیس کا چارٹ سنبھالے مسلم لیق نون کے رنوہ عطا تارل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرعالہ کو کہا گیا ہے کہ کل شام اجلاس بلائے ہمارے ووٹوں کی تعداد ایک سو ستتر ہے جبکہ تحریک انصاف کے ووٹوں اور پاکستان پی ٹی آئی اور کافلی کی اتحاد کے ساتھ ایک ساوٹ ساٹھ ووٹ ہے عطا تارل کا کہنا ہے کہ عدالت نے پچیس ووٹوں کو نکال کر انتخاب کا حکم دیا ہے پرویز الہی امیدوار ہیں اسی لیے ڈپٹے سپیکر اجلاس کی صدارت کریں گے یہ بڑا اہم چیز ہے اب دوبارہ یہ انتخاب ہوں گے اور پرویز الہی صاحب آئیں گے لیکن میں جو میرا پوائٹ ہے اب اس پہ جو ہے دیکھیں جب اتنا بڑا سٹیپ لے لیا گیا کہ ہمارے ان معزز لوگوں نے شہباز شریف کو اپنا باس تسلیم کر لیا حمزہ شہباز کو پنجاب کا باس تسلیم کر لیا تو کیا آپ کے ذہن میں کبھی میکرو سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ جو ہے اتنے آسانی سے ان کو گرنے دیں گے ہوئی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو ہم سوچتے ہیں وہ کئی گناہ آگے کا سوچتے ہیں اور جو لانے والے ہوتے وہ ٹکانے والے بھی ہوتے وہ پھر ان کے ساتھ کڑے بھی ہوتے وہ پھر عدالتوں سے فیصلے بھی لکھواتے وہ بہت سارا کچھ کرتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے لیکن جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس فیصلے میں بنیادی طور پر کس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچایا گیا کس طریقے سے ان کو مزید پوختہ کیا گیا آپ کو چاہیے ون ایٹی سے سن کا فگر ہی نہیں بنتا آپ کیسے مزید ان کو منتخب کریں گے مزید بہران پیدا ہوگا اپنے آپ کو مزید رسوا کریں گے زلیل کریں گے سوشل میڈیا پر یہ بیعث چلتی رہے گی ابھی بھی جس طریقے سے لیکن خیر یہ ان کی اپنی مرضی ہے ایک شخص کی انا کی خاطر اس پورے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا بنیادی بیڑا ان نے اٹھایا ہوا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو یہ اندیروں کی طرف دکھیل رہے ہیں ہمارے اوپر ایک ایسے ٹولے کو مسلط کر رہے ہیں جن کی داستانیں نہ ہم مٹھا سکتے ہیں نہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی مٹھ سکتی ہیں جن کی کیسز انہی ہائی کورٹس انہی ججوں کے سامنے پڑے ہوتی تھی مگر مجال ہو کوئی سزا دینے کا کی صلاحیت رکھتا ہو وکیل دلیل بھی دے تو وہ دلیل تسلیم نہیں کی جاتی وکیل بات بھی کرے تو وہ بات تسلیم نہیں کی جاتی نیب کے قبانین ختم کرے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کرپ ترین ٹولہ ہے مگر آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کرپ ترین ٹولے کو سپورٹ کرنا آپ کے حق میں ہے آپ خوش بھی رہیں گے آپ محفوظ بھی رہیں گے اور آپ اچھے بھی رہیں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تنگ کیا جائے گا ایف آئی آرز کاتھی جائے گے اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے رہیں گے اللہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم کریں دیجئے مجھے نومان خان کو اجازت اللہ رہی احباد